موسیقا زندگی نہیں ہے کوئی زندگی موسیقا 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 میں تو خود ان چیزوں کے بہت زیادہ اخلاف ہوں اگر میری بیٹی ہوئی تو اس کی شادیت بلکل اسلامی طریقے سے کروں گا میں یہ جہیز وغیرہ تو بلکل بھی نہیں دوں گا بلکہ پروپیٹی میں حصہ دے دوں گا اور اس کے شوہر سے کہوں گا کہ لو جی امانت لے جاؤ اور سادگی کے ساتھ نکھا کر لو اور اگر بیٹا ہوا تو پھر بھی اس کی بیوی سے یہ جہیز جیسی لانے تو بلکل بھی نہیں لوں گا کیا بات؟ یہاں کیوں کھڑی ہو نین نہیں آرہی کیا پس ایسے کھڑی تھی جاک تو آپ بھی رہی ہیں کوئی بات ہے کوئی پریشانی ہے جوب کے حوالے سے نہیں جوب پر تو سب اچھا ہے لوگ بھی بہت اچھے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ہم وہاں سب اچھے ہیں اس کا مطلب یہاں والوں سے شکوے بڑھ رہے ہیں بی مجھے کرن کی بہت پریشانی ہے بہت تیز بھاگ رہی ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ موں کے بل گرے گی کہہ تو تم صحیح رہی ہو اگر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیا کریں آپ کی بات بھی صحیح ہے کیا کیا جا سکتے بیگم صاحبہ یہ عفضل صاحب ہے انہیں کرن بی بی نے بلوایا نوکری کے لئے کرن بی بی نے انہیں کیوں بلوایا نوکری کے لئے ارے افسر تم آگئے السلام علیکم بی 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 آنٹی یہ افسر ہے اس گھر کا نیا خان ساما دیکھو نوین تمہاری تو کچھن کے سارے کاموں سے چھٹی کروا دی میں نے مزے ہوگئے تمہارے سابرا آج سے گھر کے اوپر کسی کو چاہ دینی ہے یا کافی دینی ہے وہ تم بنا کے دے سکتے ہیں لیکن کھانا کھانا سارا سرپ اور سپ افزل بنایا ٹھیک ہے ایک کام کرو اسے لے جا کر ساونٹ کورٹر بھی دکھا دو اور کچھن کا کام بھی تھوڑا سمجھا دو اور تم نائی سی لائے ہونا پنا جی بیگم صاحبہ سب لائے ہو ٹھیک ہے ویڑی گروپ چلو میں دکھاتی تمہیں گا ٹھیک اسی وقت ضرب آپ کو فون کرو اس سے کہو کہ میں اسے گھر بلا رہی ہوں ابھی میں کال کر رہی ہوں لیکن ٹریز آرام سے بات کر دی اب آرام سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے اس رڑکی نے تو میرے پورے گھر کا شہرازہ بکھیر کے رکھتی ہے فون کرو اسے اسے کو فورا نائے میں بلا رہی ہوں اسے حد ہوتی ہے یار ام کوائٹ امکرسد دو ہفتے میں کافی کچھ سیکھے اس نے انفیکٹ کپیوٹر سکلز پر اس کی کافی گریپ ہے اسے شکتہ نہیں ہوا کسا شکتہ نہیں ہوا یہی کہ میں نے ریفر کیا تو اس کو تمہارے پاس میں اسے تمہاں ارادہ کیا اسی طرح خاموش محبت کرو گے اسے ازہار اکشب بھی کرو گے اسے بھی نہیں ہوا یا تمہیں ریچائٹ کرنے والی لڑکی بیوکو ہو سکتی ہے بعض لڑکیاں حساس ہوتی ہیں شنویلی ہوتی ہیں فیصلے کرنے میں کچھ وکت لے تیا لیکن اس کے انکار کی وجہ میں جانتا ہوں اور وہ کیا ہے کرن بھاوی کرن بھاوی ایک کزن ہے وہ لیکن کرن بھاوی کی طرح فانانشل سٹونگ نہیں ہے اور اس کے پیرنٹس کی بھی ڈیتھ ہو گئی اس لئے تم اس سے بات کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں سے بات کرو اجالہ ایک شریف گھر کی خاندانی لڑکی ہے ایم شور اگر تم عزت کے ساتھ اس کے گھر پر رشتہ بھیجو گے تو وہ تمہارے پروپوزر ریجیکٹ نہیں کرے گی نہیں یار میرے ڈر لگتے ہیں گھر والے بھی انکار کرتے ہیں وہ کیوں انکار کریں گے یار دراصل میری فیملی کیرن بھاوی کی فیملی سے اتنے خوش نہیں ہے اس لئے وہ اتنی آسانی سے ماننے کے نہیں اور کیرن بھاوی بھی یہ نہیں چاہتی کہ میری شادی ان کی فیملی میں ہوں اس لئے یار میرے نزدیک تو یہ انکار کرنے ہی کوئی وجہ نہیں ہے مجھے سمجھنے آرہا کیا مسئلہ وجہ یہ ہے کہ بھاوی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اسی ایسے پر میں مجھے ہیں کیا تمہاری عقل کو تم نے اتنے آرام سے اس کا ایک اور مطالفہ بھی مان لیا امی جان بھر میں ایک ملازم کیا جانے سے اگر گھر کی عورتوں کو آرام ملے گا تو اس میں کیا حرص ہے بیٹا ہم تو ساری زندگی سے کچن میں کام کر رہے ہیں اس کو تو آیا بھی ایک مہینہ ہوا ہے اور اس نے اپنی ملازم رکھنا شروع کر دیئے اللہ کا دیت سب کچھ ہے ہمارے پاس ایک نہیں دس ملازم افورٹ کر سکتے ہیں کیوں بابا؟ ہاں میں کوئی لیکن یہ تمہیں سمجھنا چاہیے بات افورٹ کرنے کی نہیں ہے بات اصول کی ہے ہمارے گھرانے میں مرد ملازم رکھنے کا رواج نہیں ہے بابا اسے آسائشوں کی عادت ہے ہمیں ذرا ذرا سی بات پہ اس سے جھگڑا کرتا اچھا نہیں نہیں شاتی ہوئی ہے ہماری امی جان ہمیں احساس کرنا چاہیے اس کو احساس تو تمہیں کرنا چاہیے گھر میں جوان بہو اور بیٹی ہیں ایک مرد نوک کر دندناتا پھرتا اچھا لگے گا ہمارے خاندان والے کیا سوچیں گے ابھی ہم اتنے مارڈرن نہیں ہوئے بابا اب تو رکھ لیا اس نے افضل نام ہے اس کا بابا ای پرومیس وہ صرف کچن کی حد تک مہتود رہے گا مہنتی ہے شریف ہے میں نے پرسنلی اس کا ریکارڈ شیک کی ہے تم اگر اسی طرح اپنی بیوی سے ڈرتے رہے نا بیٹا تو ایک دن وہ اس گھر میں ہشہ نشر کر کے رکھ دے گی ہمیں ڈر نہیں رہا میں لحاظ کرتا ہوں اس کا تمہارے اس لحاظ سے بیٹا بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں اور کتنے مسئلے ہوں گے حد ہوتی ہے کسی بات کی ہر دن کوئی نیا مطالبہ لے کر سامنے آ جاتی ہے کبھی اپنی مرضی کا مہر رکھنا ہے کبھی زیورات کی ڈیمانڈ اور اب تو حد ہی کر دی اس نے ایک مرد ملازم وہ بھی ہماری اجازت کے بغیر گھر میں رکھ لیا اس نے میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی برداشت ضرباب امی پلیز امی پیٹا بات سمجھنے کی کوشش کرو جان بھی دے دیتی ہیں تمہیں ایک پلوٹ نہیں بیچ سکتی ہیں ہاں تو جان لے لیں پلوٹ نہیں دوں گی پلوٹ اجالا کا ہے اب پا مرنے سے پہلے اجالا کے نام کر کے گئے تھے تم سوتیلی تھی ہر چیز اجالا کے نام کر دی انہوں نے ہر چیز کا مطلب صرف ایک پلوٹ ہی تو ہے جو اجالا کے نام کیا اور ایک سیٹ اور دو چوڑیاں جو بیچا نے اجالا کی جہز کے لیے چلو جی یہ بھی اجالا کے نام کر دی ہے خیر اس بہث کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تم میری بات مانو گی نہیں لگتا ہے مجھے اجالا سے ہی بات کرنی پڑے گی آخر ایسے موقع پہ بہن ہوای کے کام آئے گی نہیں آپ اجالا سے کوئی بات نہیں کریں گے سلسلے میں اچھا تم مجھے منا اس لیے کر رہی ہو نا کہ وہ میری بات ٹالے گی نہیں ایک یہ پلوٹ ہی تو اس کا حساس ہے کیوں میں مر گیا ہوں میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا کیا سنو تم نہیں چاہتی تمہاری زندگی بہتر ہوں ارے میں ملک سے باہر اسی لیے تو جا رہا ہوں کہ ہم سب کے حالات بہتر ہو سکیں کیا تم نہیں چاہتی تم ایک اچھے گھر میں راؤ تمہارے بچے کسی اچھے سکول میں پڑھیں ہر عورت کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے لیکن آپ کا باہر جانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہمارے گھر میں آپ کے علاوہ اور کوئی مرد بھی نہیں ہے اور پھر اجالا کا بھی بوجھ ہمارے کاندھوں پہ ہے تو میں ذمہ داری نبھاؤں گا نہ اجالا کی میں کرواؤں گا اس کی شادی بھائی ہوں اور میں آپ کے بہتر کیسے رہوں گی تم کوئی پہلی عورت نہیں ہو جس کا شوہر کمانے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہو اور ایک بار کینیڈا کی نیشنیلیٹی مل جانے دو سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے بلکہ میں وہاں جیسی پہنچوں گا ہمارے ساتھ بہتر ہو جائے گا اممہ کا روئیہ تمہارے ساتھ بہتر ہو جائے گا اجالا کی اچھے گھر میں شادی ہو جائے گی ہم ایک اچھے گھر میں رہیں گے بچے بہت ہی اچھے سکول میں پڑھیں گے ہماری زندگی کا میار بہتر ہو جائے گا پتہ نہیں میرا دل نہیں مانتا دیکھیں گے شکل سورت کا کیا میں نے اچار ڈالنا ہے زہیب کے لیے کوئی اچھا خاندان شریف لوگ دیکھو بیٹا ہمیں بہت ہی شریف اور خاندانی لوگ ہیں آپ سے میں نے ذکر کیا تھا نیک رشتے کا وہ وٹے سٹے والا ہمیں وہی لوگ بہت اچھے لوگ ہیں اگر یہ رشتہ ہاتھ سے نکلنا تو پھر آپ پچھتائیں گی بیٹا وہ زہیب نہیں مانے گا وٹے سٹے کی رشتے کیلئے تو امی ہم ایسا کرتے ہیں کہ زہیب کے سامنے نوین کے رشتے کا ذکر ہی نہیں کرتے ہم زہیب کو لڑکی کی تصویر دکھا دیتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے زہیب لڑکی کی تصویر دیکھتے ہی مان جائے گا اتنی خوبصورت لڑکی ہے امی اور بعد میں نوین کی رشتے کا بھی ذکر کر دیں گے کیا خیال ہے زہیب مانے تب نا اب لڑکی کے بارے میں تو تم مجھے بہت کچھ بتا چکی اب لڑکے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ نا امی لڑکا تو بہت اچھا ہے اتنا شریف ہے خاندانی ہے سب سے بڑی بات بتاؤ آپ کو ایک رہتا لڑکا ہے امی اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے میری بیٹی یہ لمبے چوڑے سوسرال کے جھنجٹ سے بچ جائے گی ایسے ایک بار نا تم زہیب سے بات کر کے تو دیکھو تمہاری بات بہت سنتا ہے وہ ٹھیک ہے چلو پہ شام میں ملاقات ہوتی ہے تم سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے میں اللہ حافظ اوکے بیٹا اللہ حافظ شکر ہے پدا کو مجھے اللہ سے تو جان چھوٹ گئی نہیں ہر وقت ایک ڈرسا لگا رہتا تو مجھے اس کی وجہ سے لیکن کہیں کہیں زہیب انکار نہ کرتی جو بھی ہو جائے میں میں اجالا کو کسی صورت اس گھر میں نہیں آنے دوں نہ اس منبوس کی شکل ہے اور نہ ہی اوقات کہ وہ میری برابری کریں بختیار بھائی اجالا کچھ کام تھا یہ فائل آپ کے لئے میرے پلوٹ کی فائل ہے بجالا مجھے غلط مت سمجھنا میں ایسا کچھ نہیں سمجھ رہی بس آپ جانے کی تیاری کریں بہت اچھی بہن بختیار بھائی بس یہ بات آپ کے میرے اور آپی کے درمیان رہے بھی جان کو کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا کبھی نہیں بھولوں گا میں تمہارا یہ احسان یہ احسان نہیں ہے بختیار بھائی آپ بھائیں ہیں میرے اور اگر آپ کے باہر جانے سے بچوں کی آپی کی زندگی سورتی ہے تو صرف اپی اور بچوں کی نہیں تم بھی اس گھر کا فرد ہو جانا اور یقین کرو یہ سب کچھ میں تم لوگ کی زندگی بہتر کرنے کیلئے ہی کر رہا ہوں تم نے واقعی بہن ہونے کا حق ادا کر دیا آپ شرمندہ کر رہے ہیں مجھے شرمندہ تو میں ہو رہا ہوں جانا بھائی ہوتے ہوئے بہن سے مدد مانگ رہا ہوں بتاؤ کیا میں تمہارے لئے کچھ کر سکتا اگر آپ واقعی میرے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس آپی کا خیال رکھے گا انہیں ہمیشہ خوش رکھے گا اور یہ پگلی اسی کی خاطر تو باہر جا رہا ہوں میں اس نے ہمارے گھر میں بہت دکھ دیکھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب آنے والی زندگی میں وہ صرف سکھ دیکھیں دنیا کی ہر خوشی میں اس کا قدموں میں لاکے ڈال دوں گا اور تم دیکھنا ہم سب کی زندگی بہتر ہو جائے گی ہم سب ہسی خوشی رہیں گے بس ایک بار میں وہاں سیٹل ہو جاؤں میں تم سب کو وہیں بلالوں گا اپنے پاس اچھا اب میں چلتا ہوں دعا کرنا میرے لئے میں نے سنائے کہ بہنوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں آپ فکر نہ کریں سب اچھا ہوگا انشاءاللہ ایک بار بھائی باہر سیٹل ہو جائے تو میری بھی ناک اونچی ہو جائے گی میرے سسرال والوں کے سامنے پھر کسی کی احمد نہیں ہوگی مجھ سے کچھ بات کرنے کی کیوں کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں ارے نہیں اممہ کہاں کسی کی اتنی اوقات کہ میرے مو پر کچھ کہہ سکے ہاں لیکن پیٹ پیچھے میری خوب غیبتیں کرتے ہیں لیکن مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ناشتہ میں ویسے ہی اپنے کمرے منگوالے تھی اور لنچ بھی کمرے میں آ جاتا ہے بس رات کو کھانے کے ٹیبل پر ملاقات ہوتی ہے لیکن میں نے بھی سوچ لیا ایک بار زوہیب کی شادی ہو گئی اور نئی دھولن گھر میں آ گئی میں زرباب کو لے کر الگ ہو جاؤں گی شکر ہے پہلی دفعہ تُنے کوئی اکل کی بات کی ہے ایسا ہی کٹنا کیوں میرا تو ہمیشہ سے یہی پلان تھا بتایا تو تھا تجھے گھر کس کے نام ہے میرے سوسر کے نام پر ہے سنو اپنا حق ابھی چھوڑنا کس نے کہہ دی میں اپنا حق چھوڑ رہی ہوں اپنا پورا حصہ لے کر جاؤں گی پروپرٹی میں بزنس میں ہر چیز میں اور ایک بات فیکٹری کی فیکٹری کی ساری بھاگ دور تو ویسے بھی زرباب کے ہاتھ میں ہے زہیب کو کچھ نہیں پتا وہ بس نوکری والا بندہ ہے ابھی سے گھر دیکھ لو پروپرٹی کے ریٹ دیکھیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں بہت مہنگائی ہو رہی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے تو سوچ لیا ہے زرباب سے کہہ دوں گی کہ تو منزلہ گھر لے ایک منزل پہ میں اور زرباب رہیں گے اور ایک منزل پہ تُو رہی بھاوی کی بات تو اگر بھائی سیٹل ہو جائے گا تو بھاوی کو ساتھ لے ہی جائے گا اور بچی وہ اجالہ اس منہوس کی بھی کہنے کہیں شادی ہو ہی جائے گی جان چھوٹ جائے گی مجھے یہ بتاں وہ تو بتا رہی تھی کہ زہیب کا رشتہ بھول دیا اسلام علیکم واریکم السلام کیا حال ہے ٹھیک کیا کر رہا ہوں کچھ کچھ کام کر رہا ہوں چلے اسے بند کرو اور میری بات سنو سوہیب یہ کیسی ہے ٹھیک ہے اچھی ہے تمہیں پسند آگئی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ تمہیں اگر پسند ہے تو ہم بات آگے بڑھا رہتے ہیں ہمیں تو بہت پسند آگئی ہے تو جو شادی میں نے کرنی ہے لڑکی آپ پسند کریں گی زاہر ہمیں پسند کریں گے اور کون پسند کریں گے زندگی میں نے گزارنی ہے تو لڑکی بھی میری پسند کیونی چاہیگی نا چاہاں تو تمہیں کون پسند ہے آہم فیلحال تو کوئی بھی نہیں زوہیب ایک طرف کہہ رہا پری پسند کی شادی کروں گا اور کہہ رہا پری پسند کی شادی کروں گا اور کہہ رہا پری پسند کوئی نہیں چاہتے ہیں آرے بھائی جب میں نے شادی کرنی ہوگی تب اپنی پسند کی کر لوں گا لیکن فیلحال کوئی لڑکی پسند نہیں ہے تو مجھے ساپسا بدا تو کیا چاہتے ہیں آپ ہی کہا تو ہے جب میری مرضی ہوگی دب کر لوں گا کیوں بار بار پوچھیں آپ ہی کے سوال کول باپ میں بات کرتے ہیں اس بارے زوہیب زوہیب سمجھدار لڑکا ہے اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو تم اپنا فیصلہ اس پر کیوں مسلط کر رہی گا لیکن بابا اتنا اچھا رشتہ ہے ارے بیٹا اور اچھے رشتے مل جائیں گے ایسے زوہیب کے لئے تو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے بیٹا لیکن نوین کا اتنا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا لڑکیوں کے رشتوں کو بھی تو مسئلہ رہتا ہے نا لوگ تو آج کل سیرت پہ کہاں جاتے ہیں سورت پہ جاتے ہیں اب کرن کو ہی دیکھ لو زل باب نے اس کی شکل دیکھ گئی تو اس کا پسند کیا ورنہ اس میں کیا گنے بیٹا ارے بیٹا یہ پھر تمہاری بہن نے تم سے رشتے کی بات کی تھی تم نے انکار کر دیا جی بابا کوئی تو وجہ ہوگی وجہ کوئی نہیں ہے بس میں بشادی نہیں کرنا چاہتا لیکن ہم کونسا بھی شادی کر رہے ہیں مانگ نہیں کر دیتے بس بات پکی کر دیتے ابھی اپنا بولے نا میرے معاملے میں شادی کروں گا تو صرف اپنی پسند کی کروں گا اوہ اچھا اچھا ہے یہ بات ہے بھائی تم صرف لڑکی کا نام بتاؤ باقی مجھ پہ چھوڑ میں کرن بھابی کی جو کزن ہے اچالاو سے پسند کرتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے یا یا زیرا ب어�وار سالkon شکریہ موسیقی موسیقی دفتر سے تو وہ ایک مہینہ پہلے ہی ریزین کر چکے ہیں کیا؟ اور تم لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ مہ جی کون چی خوشی کی بات تھی جو آپ کو بتاتے؟ میرے بھائی اچھی خاصی سرکاری نوکری تھی استیفہ دے دیا بغیر سوچے سمجھے ابھی ویزا لگا نہیں ہے اور تم تو سمجھاتی اسے؟ کیا سمجھاتی امہ جی سمجھایا تھا لیکن بیٹے جی نے جواب دیا کہ وہاں نوکری کے لیے ایک مہینہ پہلے استیفہ دینا ضروری ہے میری سنتا کون ہے؟ اس کے سنتا؟ یہ سب تمہاری پڑھائی ہوئی پٹھیا ہیں بچوں کو الزامت ہو اس کا الزام بھی میرے ساری ہے حد ہو گئی امہ جی آپ جانتی ہیں اسے کب سے شوق تک باہر جانے کا؟ بچے کا خواب پورے ہو رہے تھے تو میں کیوں منا کرتی؟ ارے کوئی آسان بات ہے کینیڈا کا ویزا لگنا لوگوں کی ایڑیاں گھس گھس کے زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن ویزا نہیں ملتا پتہ نہیں کس فراوڈیا کے ہتے چڑ گیا ہے مجھے بھی اسی بات سے ٹڑ لگ رہا ہے وہ صبح بیس لاکھ اس کو دینے کہتے ہیں بیزا ایجنٹ کو بینک سے صبح بیس لاکھ کیش نکلوایا تھا انہوں نے کیا؟ اے میں نے کہیں پورے بیس لاکھ میں نے منع بھی کیا تھا مجھ سے ذکر کر رہا تھا میں نے کہا تھا نہیں بیس لاکھ مت لے کے جانا لیکن لمبو کی اکل گٹوں میں ہے وہ سنتا کہا ہے میری ممالی جان کیا ہم ضرباب بھائی کو فون کر سکتے ہیں وہ سکتے ہیں وہ ہی بکتیار بھائی کو ڈون رہا ہے خبردار ضرباب کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی ایسے موقع پہ تو ہم ضرباب کو ہی مدد کیلئے پکار سکتے ہیں کیوں یہ اممہ جی کیوں اس کو مدد کیلئے پکاریں ہمارے گھر میں اس وقت ہے بھائی کیا نہ نوکر نہ گاڑی نہ کچھ عزت فوق میں مل جائے گی تم بھول گئی ہو کیا وہ کرن ہم سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ شادی کے چند دن بعد وہ اسے اعتماد میں لے کے اپنی حیثیت کے بارے میں بتا دے گی اب اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا ہاں کیا تو آپ ٹھیک ہی رہی ہیں اس کر سکتے ہیں ویسے ایسا میں کرن کو کرتی ہوں فون ہاں ہاں کرو بختیار بھائی بختیار اللہ تیرا شکر ہے کیا وہاں تھا کیا وہاں میرے بچے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا وہاں ہے میرا دل آل رہا ہے جلدی بتا کیا وہاں کہاں چلے گئے تھے آپ آپ کو فون بھی آف جا رہا تھا آپ کو بتا ہم لوگ کتنے پریشانتے ہیں اگر آپ تھوڑے در تکھڑنی آتے ہیں تو ہم سپ آپ کو فون کر کے بلانے لگے تھے تاکہ وہ آپ کو دھوڑنے میں ہماری مدد کرے بختیار بولو نا کیوں نہیں بول رہے لڑ گیا میں برباد ہو گیا وہ فراود ڈریول ایجنٹ پلات کے پیسے اور بیس لاکھ کیش لے کے اوڑ گیا اوڑ گیا پولیس کو اطلاع دی تم نے گیا تھا پولیس کے پاس سارا دن ان کے ساتھ بھومتا رہا ہوں ایک فلیٹ کا پتا چلا وہاں گئے تو پتا چلا وہاں بھی چھوڑ گیا دوبھائی چلا گیا پیسے بھی لے گیا بس ممان جان پانی لے کیا پانی لے کیا ممان جان ممانی نسرت پانی لے کیا پانی لے کیا نسرت ممان جان پانی لے کیا پانی لے کی ہلو آوج جالا تو کیوں کالکتے ہیں سبکھیاریت تو ہے نہ نہیں کچھ بھیешеت نہیں ہے تم جلدی سے گھر پہنچو کیوں کیا ہو گیا بختیار بھائی کے ساتھ بہت بڑا فراد ہوا ہے grasp اس ٹرائول ایجن سے وہ بات کر رہے تھے وہ سارے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے امانی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تم پلیز زرباب بھائی کو لے کر جلدی گھر پہنچو ٹھیک ہے اللہ حافظ کیا ایسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ارے نہیں اس کا مطلب ہم تو لٹ گئے ہاں ٹھیک ہے آ رہے ہیں ہم ہم تو لٹ گئے تو بھر بات ہو گئے یہ کیا ہو گئے یہ کیا ہو گیا سب خیریت ہے نہیں وہ کیا وہ موم نہیں وہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی چور آئے سے سب کچھ لوٹ کر چلے گئے گھر میں جتنا کیش سیبر ساری چیزیں لے کر یہاں تک کہ جاتے جاتے ہماری گاڑی بھی لے گئے ہم بہت تینشن میں ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں کیسے بے باب ہم کیا کریں گے سارونی سے کچھ حاصل نہیں کیا چیزیں بات پر ستھوڑی نہ جائیں گے رلاکس 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 ہم چلتے ہیں کچھ دیوار کچھ نہیں بچا کنگال ہو گئے ہم تو آجھا رلاکس رلاکس پولیس میں تعلقہ دوست ہیں میرے ہم کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے پولیس کی صورت نہیں ہے موم پہلے ہی پریشان ہے اوپر سے یہ پولیس ٹیشن کا جنجٹ نہیں چاہیے بس آجھا آجھا ہم فلحال چلتے ہیں ٹھیک ہے دیکھنے چل کے میں گاڑی نکالوں آجھا آجھا جلدی نیشہ ہم تو برباد ہو گئے آجھا اس کو تو میں آجھ چھوڑوں گی نیک یہ یہ کیا کیا تُنے ہاں اپنی کم اقلی کی وجہ سے سارے پیسے ڈبو دیئے اتنی آسانی سے کیسے تُنے اس ایجنٹ کے ہاتھوں خود کو بے وکوف بنوا لیا کرن مجھے پریشان مت کرو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں تمہارے تنز اور تانے نہیں سائے سکتا میں تجھے کس بات کی پریشانی پیسے تو میرے ڈبوئے ہیں نا سمجھ نہیں آتی کہ میں نے تیرے ہاتھ میں پیسے دیا ہی کیوں تھے تو اب کیا کر سکتا ہوں میں جو ہونا تھا سو ہو گیا اچھا نہیں کیا تُنے میرے ساتھ ہرے بیس لاکھ روپے تھے کوئی معمولی رکم نہیں تھی جو ڈبو دیئے ویسے بھی رکم تو میری تھی نا تجھے کیا فرق پڑنے والا ہے تو اس لائک ہی نہیں تھا کہ میں تجھ پہ بھروسہ کر دی ہرے بیس لاکھ تھے کوئی کم رکم نہیں تھی جسے تُنے ڈبو دیا میں زہیب کی شادی ہرگز اجالہ کے ساتھ نہیں کرنے دے سکتی یہ بات اسے آپ بتا دیں بلکہ اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ اجالہ کا خیال اپنے دل سے نکال دیں لیکن کیوں؟ کیوں؟ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وجہت آپ نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کی حمایت کی ہے اور میں نے آپ کا ساتھ دیا لیکن اس بار میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ایک بیٹے نے تو اپنی منمانی کر لی لیکن دوسرے کو میں اس آگ میں کودنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی میری فائزہ سے بھی بات ہوئی ہے بہت پریشان تھی وہ اس بات کو لے کر کہہ رہی تھی کہ زہیب سے کہہ دیجئے کہ ہرگز وہاں شادی نہ کریں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں اس سمجھ میں تو یہ نہیں آرہا کہ تم سب لوگ کرن کی فیملی کے اتنے خلاف کیوں ہو گئے ہو پہلے تو بڑے گنگایا کرتے تھے ویسے بھی مجالہ بہت غیمے لہجے کی اچھی لڑکی ہے اگر زہیب کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے آپ پریشان مت ہوئی ہے میں بس راستے ہوئی میں پہنچ رہا ہوں کیا ہوگی ایسے سنبھالیے خود کو پی کرن میرے ساتھ ہی ہوگی کیا ہوا ہے؟ میں بس پہنچ رہا ہوں میں پہنچ رہا ہوں کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے امی جان کرن کے گھر پر چوری ہوئی ہے بہت نکسان اللہ خیال ہم بھی چلے گیا نہیں نہیں آپ گھر پہ رہیے میں وہاں جا کر سٹویشن دے کر آپ کو کال کرتا ہوں ٹھیک ہے؟ کرن جلدی میں گاری میں بیٹ کر رہا ہوں تمہارا میں آتا ہوں ایک نئی موسیبت آگئی ہاں پھر دیکھ لیا اپنے لادلے بیٹے کے کرتوت ارے کتنا سمجھایا تھا میں نے کہ اس منحوس کے ہاتھ پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کر دیئے نا سارے کے سارے پیسے برباد آئی میں مر گئی کرن اب کیا ہوگا؟ بختیار نے تو ہمیں کسی کابیل ہی نہیں چھوڑا کیا کروں گے میں؟ وہ ساری باتیں ایک طرح مجھے فکر ہو رہی ہے زرباب کی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کسی پولیس آفیسر سے بات کریں گے اگر انہیں یہ سب پتہ لگ گیا تو کیا اگمہ تو یہ سوچ ارے پاگل روک اسے پولیس کو خبر نہیں دینی یہ رہو کہ الٹا ہمارے کچھے چٹھے کھل جائیں مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے زرباب نیچے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا انتظار کر رہے ہیں میرا کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں ایک ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کیا؟ ایک آئیڈیا ہے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے تم سب لوگوں کو میرے ساتھ مل کے ایکٹنگ کرنی ہوگی جیسا میں بتا رہی ہوں نا تم سب لوگوں نے زرباب کے سامنے وہی کرنا ہے وہ کوئی اور سے سونے ہیں ملک اچھا تھا میں نے جیسے سمجھایا ہے نا ایک کرنا بس ہم لوگا آ رہے ہیں دافت ایک مسیبت جاتی نہیں دوسری رہا جاتی ہے کیا دماغ پایا ہے کرن نے وہ تو نسرو طارا سے بھی چار ہاتھ آگے نکلی وہاں کرن اے اے بختیار میرے تو یہاں اتنے کس کے رسی باندھی تھی ابھی تک کپنے میں درد ہو رہا ہے اے 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 یہ ٹانگ کرنے میں cathہی رہے ابھی تک تک دیر ہو میرا بچ سال لٹھ کر بار بات ہو رہا کیا ہوں گیا کیسے ہو گیا یہ بھائی کیسے گوساگو کر دی پردہ نہیں مگر سب کچھ لے گا بار بات کر دی ہمیں ہرے کوئی یہ تو بتا دے کہ لے کر کیا کیا گئے ہیں سامان کی فکر ہو رہی ہے شکر کر ان کی جان بچ گئی ہے سبکر ہاں رسیاں کیسی میرے بیٹا انہی رسیوں سے تو باندھا تھا انہوں ظالم ہوتے ہیں میرے ہاتھ یوں یوں باندھی ہیں میرے پاہ باندھی ہیں میرے تکلیف میں دی اس کو بھی باندھی ہیں کون سے ہمارے میرے سامنے بال نوچے اس کے میرے موپر ٹیپ لگا دی تاکہ ہم بولنا سکے اوپ اللہ اتنی مصیبت ہم لوگوں پہ میرے تو یہ منظر پوری زندگی میرے آنکھوں سے نہیں نکلے گا میرے دل سے نہیں نکلے گا بہت در گئی میں تو قسم سے باکہ سب ٹھیک تو ہے نا بچے وہ بھابی وہ سب لوگ کھا ہیں اندر کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے ہیں جالہ بھی ان کے پاس ہے سہم جاتے ہیں ایسے موقعوں پر اچھا بتا بھی دے نا لے کر کیا کیا گئے ہیں ارے کیا بتاؤں تمہیں کیا لے کر گیا یہ پوچھ کیا چھوڑ کے گئے کچھ نہیں چھوڑا سارے پیسے زیور نگدی جتنی بھی تھی ڈائمنڈ کے سیٹ سب کچھ ڈالر پڑے سب لے گئے سب لے گئے وہ کروڑوں کی جولیری وہ سب لے گئے حیرت سامان کی فکروری آپ لوگوں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا شکر ادا کیجئے اللہ کا وہ تو بیٹا اللہ کا لاگ لگ کر میں انہوں نے ہماری جان پخت نہیں ورنہ یہ ایک وقت آیا تھا قسم سے پوچھے لگا تھا وہ اسی رسے سے گلے بان کے ہم مار دیں گے اللہ ہم بچے ایسے تڑپ رہے تھے مات پوچھ ریڑے پہ آگے بیٹا ہم ریڑے پہ آگے بالکل کچھ نہیں بچھا تم تو داماد ہونا تم سے کیا چھپانا داماد نہیں ہوں میں بیٹا ہوں میں آپ رہوں ہاں پریشانہ باتا ہوں پریشانہ باتا ہوں میں پریشانہ باتا ہوں میں پریشانہ باتا ہوں کیسے ہوں میں کھران کا زیور پڑا تھا یہاں وہ بھی سب کا سب لے گئے اپنے زیور کو تو گولی ماروں بیٹی کا زیور کیا کہاں سو لاؤں گا وہ ہیرے کا سونے کا سب کچھ لے گئے ناں سب لے گئے اسی لئے تو حال اٹھنے اسی لئے تو فکر پڑھی بھی ہے آجا ہیت سکھن اب بختیار بھائی کیش کتنا تھا کتنا تھا کیش کیا بتاؤ تو بھائی چھے کروڑ روپے تھے وہ سب لے گئے کوئی دس کروڑ کا زیوری تھا گھر میں لیکن اتنا کیش گھر میں رکھتا کون ہے بختیار بھائی کیا بتاؤ بھائی کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا میں نے فیکٹری کا سودھا کر دیا پیمنٹ گھر پہ لے کے آیا پاس ہی ایک ہوتل ہے وہ ریسٹروں لے لوں گا ساتھ میں ایک دو کروڑ اور بھی تھے سب کچھ لے کے چلے گئے تو بختیار بھائی آپ چک سے پیمنٹ کر سکتے تھے بیٹا یہ پاگل ہے اس کی گھٹوں میں اکل ہے سمجھا سمجھا کہ اس کو میں تھگی لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ایک اس کا باپ تھا جس نے فیکٹری بنائی سب بنایا اور ایک یہ نکمہ جس نے سب بزار دیا سب بزار دیا کچھ نہیں بس کر دیا گویا فیکٹری میں نقصان ہو رہا تھا اور آپ لوگ انہیں ذکر تک نہیں کیا بیٹا کیا کرتے داماد کو پریشان کرتے ایک تو یہ داماد کہنا بند کیجے مجھے پلیز میٹا ہوں میں اس گھر کا کچھ بھی شیئر کر سکتے اور کرن تم تو بتاتے ہیں مجھے انیویس جو ہو گیا اگر کیا کرنا ہے کیا سوچا ہے پولیس کو بتایا میرے دوست ہیں SP ہے بھائی نے کی بھی یہ بات ہاں ہاں میرے ایک جاننے والے ہیں میں نے انہیں بتا دی ہے وہ تفتیش کر رہے ہیں اچھ اکی میں نے جب تھانے میں بات کی تھی تو انہ نے کہا کہ وہ کٹ دیں گے مولازمین کہا ہے سارے چوکیدار نہیں ہے باہر یہی مولازم تو ملیا میں تھے چاکوں کے ساتھ انہوں نے تو سفایا کر آیا سارا اور میں تو اب سوچ رہی ہوں گھر میں ملازم رکھنے چاہیے ہی نہیں سارت ہی نہیں اے کٹ کی چھٹی دروازنگی گھر میں کوئی ملازم نہیں چاہیے بھائی ہم خود کر لیں گے چوکیدار یہ چوکیدار ہے نا ہمارا اس نے میری باتیں سننی تھی سارے ملازموں کو اپنے ساتھ میں لیا اور اسی کی چائل پر وہ سب چلیں اب کام کیس آپ مجھے دیجے چوکیدار کا باوریٹ سارے ملازمیں کو ڈھونڈ نکالوں میں نے دے دیا پولیس والوں کو سب کچھ دے دیا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس وہاں آ رہے کیا ہاں کس کا فون آ رہے یہ چھپا ہوا تھا فون اس لئے بات کیا آپ مجھے دیں میں بات کروں ہیلو اللہ اللہ کچھ کر دے اللہ میں کچھ کر دے بھاگ گئے ایسے کیسے بھاگ گئے آپ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اتنے طاقتور آدمی ہے سر کچھ کریں میں لڑ جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا پلیس کچھ تو کریں مہربانی کریں سر سر مہربانی کریں بی آ جی صاحب تینک یو شکریہ یہ کونسا پولیس والے ہیں انسا ڈاکو بھاگ گیا ہے چون بھاگ گیا پکڑ نہیں سکے موسیقی 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 میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے زرباب آیا وہ ہے کیا سوچے گا کہ ہم ان حالات میں بھی گھر میں چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اس وقت گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے جی نہیں ہم گھر والوں کے ساتھ آپ دیکھئے گا آپی ایک نہ ایک دن ان کا جھوٹ سب کے سامنے آ جائے گا تب مجھانا تب کی تب دیکھیں گے ہمیں یہی رہنا ہے ان کے ساتھ ان کے اچھے برے سر جھوٹ میں ان کے ساتھ کڑے رہنا ہے میں ایسا نہیں کروں گی بھی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے آپ دیکھنا یہ جھوٹ ان کے لئے عذاب بن جائیں گے اس کے ناخن لو جانا یہ میرا سسران ہے تم تو پھر بھی آج نہیں تو کل یہاں سے چلی جاؤگی لیکن مجھے یہی رہنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جی میں آپ سے تب بھی یہی کہوں گی کہ آپ کو ان کے جھوٹ میں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خاموشی سے کنارہ کر لیں اچھا ٹھیک ہے تم کنارہ کر کے بیٹھی رہو میں جاری ہوں مجھے اپنا گھر خراب نہیں کرنا 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 موسیقی